موسیقی اسلام علیکم دیفنس ورڈز فرنس ترکی نے اپنے ایف سکسٹین بلوک فورٹی تیاروں پر ایس سلسان کے تیار کردہ منیچر گائیڈڈ بومز کی تیسٹنگ شروع کر دی ہے ان بومز کی افادیت اور فیچر میں پاک فضائیہ کے پلیٹ فارمز پر انٹیگریشن کی پوسیبیلیٹی پر بات کریں گے سو ریٹ سٹارٹ فرنس تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ترکی نے اپنے ایف سکسٹین تیاروں سے ایس سلسان کے تیار کردہ منیچر گائیڈڈ بومز پر ٹیسٹنگ کا آغاز کر دی ہے سمارٹ کوارڈ ریک کے بدالت ایک ایف سکسٹین پر آٹھ منیچر بومز کیری کیا جا سکتے ہیں اور یہ کمبینیشن ائرکرافٹ کو نہ صرف ایک سوٹی میں زیادہ پیلوڈ کیری کرنے کی صلاحیت دیتا ہے بلکہ اس سے اس کے فلائٹ آرز بچانے میں بھی مدد مل دی ہے ایس سلسان نے ان چھوٹے بومز کو سب سے پہلے جون دو ہزار اکیس میں ایک دفاعی نمائش میں انویل کیا تھا اس سمارٹ بومز کا فرسٹ لائف فائرنگ ٹیسٹ دسمبر دو ہزار انیس میں شروع کیا گیا یہ منیچر بوم امریکن جی بی یو تھرٹی نائن بی کی طرح ہے اس بوم کو ترکی کے نیشنل ایس ڈی بی یعنی سمال ڈائی میٹر بوم پراجٹ کے تحت تیار کیا گیا ہے اس گائیڈڈ منی بوم کی رینڈ ایک سو کلومیٹر سے زائد ہے اس کو چالیس ہزار فیڈ کی بلندی سے ریلیز کیا جا سکتا ہے ائرکرافٹ سے ایک وقت میں ملٹیپل ٹارگٹس یا پھر ایک حدف کے خلاف اس کو فائر کیا جا سکتا ہے ڈائمنڈ شیپڈ کینارڈ کی بضولت یہ نہ صرف زیادہ رینج رکھتا ہے بلکہ جی بی ایس گائیڈنس کی بضولت یہ پریسیشن سٹرائک صلاحیت کا حامل ہے اس بوم کو ہر طرح کے موسم میں ہارڈنڈ کنگریٹ ٹارگٹس کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایک ریک پر کیری کیا جانے والے چار بومز میں سے ہر ایک بوم ایک میٹر چوڑی ری انفوس کنگریٹ میں پینیٹریٹ کر سکتا ہے اس بوم کی ایکوریسی پندرہ میٹر سے کم ہے یعنی یہ حدف کو پندرہ میٹر کے دائرہ کے اندر اندر نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا وزن 135 کلو گرام ہے اور اس کا ڈائمیٹر 17 سنٹی میٹر اور لمبائی 180 سنٹی میٹر ہے واضح رہے کہ اس بوم کی سٹیشنری سوفٹ ٹارگٹس کے خلاف رینج 100 کلو میٹر سے زائد اور ہارڈنڈ ٹارگٹس کے خلاف رینج 55 کلو میٹر ہے اس منیچر بوم کو فیچر میں ہرکوس اور پرجیٹ ٹرینر یا کرافت اکسونگر اور اکنجی جیسے ہیوی پیلوڈ کیری کرنے والے ڈرونز پر بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا لیکن اکنجی ڈرون پر اس کو ٹو بائی ٹو کنفیگریشن میں کیری کیا جا سکے گا اس کے فولڈڈ ونگز ریلیز کے بعد کھلتے ہیں جو اسے ایکسٹینڈڈ رینج فراہم کرتے ہیں جبکہ ترکی ان سمارٹ بومز کو انڈر ڈیویلپمنٹ انمینڈ ائرکرافٹ پر بھی استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ترکی بنیادی طور پر اس طرح کے کئی پروجیٹس پر کام کر چکا ہے جو صحیح مائنوں میں فورس ملٹیپلائر ہیں مثال کے طور پر سمارٹ مائیکرو منیشنز، انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز، گائیڈڈ راکٹس، انمینڈ گراؤنڈ اور انمینڈ سرفیس ویسلز بغیرہ آج ان سمارٹ منیشنز، گائیڈڈ راکٹس اور انٹی ٹینک میزائلز کو گرونز، مینڈ اور انمینڈ گراؤنڈ ویسلز، انمینڈ سرفیس ویسلز پر کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ فیچر میں یہ ویپنز انمینڈ ائرکرافٹ کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ ترکی اگر آج ایک فائٹر جیٹ، ٹینک یا شپ کو مقامی سطح پر تیار کرنے کے معاملے میں سو فیصد کامیاب نہیں ہوا لیکن وہ ان تمام ویپنز کے سسٹمز، سب سسٹمز اور ویپنز کے حوالے سے بہت حد تک خودکفیل ہو گئے ہیں واضح ہے کہ ترکی پہلے بیان کیے گئے زیادہ تر میجر ویپنز کے اسی سے لے کر نوے فیصد تک سسٹمز، سب سسٹمز مقامی سطح پر تیار کرتا ہے تاہم پاکستان اس معاملے میں ابھی بھی بہت پیچھے ہیں ہمارے سیکیورٹی اور مطلقہ اداروں نے گو کے میزائلز، ٹینک اور ڈرونز ڈیویلپنٹ میں کافی پیش رف دکھائی ہے لیکن ہم ابھی بھی اس دور میں بہت پیچھے ہیں حتیٰ کہ اس وقت ہم آرمڈ ویکلز کے لیے ریموٹ کنٹرول ویپن سٹیشنز، ائر لانچ، اینٹی شپ اور ائر ٹو ائر میزائلز دوسرے ممالک سے خریدتے ہیں فرنڈز یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ترکی ایف سکسٹین کا لارج فلیٹ آپریٹ کرتا ہے تاہم امریکہ کے ساتھ جاری کشمکش کو لے کر ترکی موجودہ ایف سکسٹینز کے معاملے پر اپنا انحصار امریکہ پر کم سے کم کرتا جا رہا ہے اس معاملے میں وہ نہ صرف اپنے ایف سکسٹین بلوگ تھرٹی تیاروں کی سٹرکچر اپ گریڈز پر کام کر رہا ہے جس سے ان تیاروں کی فلائٹ آرز لائف آٹھ ہزار گھنٹوں سے بڑھا کر بارہ ہزار کرنے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ اس ٹائپ کے سمارٹ میریشنز کی مدد سے بھی وہ اپنے ایف سکسٹین کی آپریشنل سورٹیز کو کم سے کم کر رہا ہے تاکہ کم سورٹیز میں زیادہ زیادہ مقاصد حاصل کیا جا سکیں واضح ہے کہ ترکی کے ایف سکسٹینز اس وقت شام اور عراق میں دہشتگردوں کے خلاف لڑائی میں کافی حد تک ایکٹیو ہیں دوسری جانب وہ اپنے ایف سکسٹینز کیلئے ائر ٹو ائر اور انٹی ریڈیشن مزائز بھی تیار کر چکا ہے جبکہ کروز مزائز اس کے علاوہ ہیں تقریبا کموں بیش یہی صورتحال پاکستان ائر فورس کو بھی ایف سکسٹینز کے حوالے سے درپیش ہے تاہم پاک فضائیہ یہ برڈن کافی حد تک جی ایف سیونٹین تھنڈر پر شفت کر کے ایف سکسٹین فلیٹ کو کمپنسیٹ کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس ٹائب کے سمارٹ اور فورس ملٹیپلائر منیشن اور مزائز کی افادیت اپنی جگہ موجود ہے اب ہم ترکی کے ان منیچر بومز کی پاک فضائیہ کی جانب سے پوسیبل انٹیگریشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں پاکستان ائر فورس ایف سکسٹین بھی استعمال کرتی ہے لیکن ان بومز کی انٹیگریشن کے لیے اسے امری کی پرمیشن ریکوائر ہوگی لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو اس قسم کے آئیڈیاز اور فورس ملٹیپلائر آپشنز کو جی ایف سیونٹین تھنڈر حتی کے جی ٹین کے لیے بھی اویل کیا جا سکتا ہے البتہ جی ٹین کی صورت میں ان بیپنز کی انٹیگریشن کے لیے چائنیز پرمیشن ریکوائر ہوگی جو آسانی سے مل جائے گی فرنڈز آپ کی اس ترکی کے منیچر بوم اس کی افادیت اور پارک فیزائیہ کی پوسیبل ایکوزیشن اور انٹیگریشن پر کیا اپینین ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں امید اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی